سندھ کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سالانہ ترکیاتی پروگرام کے لیے آف سے انسٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز تنخواہوں میں بیس سے پچیس فیصر پینشن میں پندرہ فیصر اضافہ کا امکان پولس کے لیے ایک سو تریسٹھ ارب تعلیم کے لیے تین سو بائس ارب صحت کے لیے دو سو ستاسی ارب روپے رکھے جائیں گے وفاقی حکومت سے ایک ہزار نو سو ارب روپے حاصل ہونے کا تقوینا تبائی محصولات اور دیگر آمدنی سے ساڑھے چھ سو ارب حاصل ہوں گے بجٹ میں بیس ارب کے قریب خسارہ بھی ہوگا سندھ میں بجٹ سے ایک روز قبل کراچی میں دودھ بیس روپے مہنگا کر دیا گیا کمیشنر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا دودھ دو سو بیس روپے فی لیٹر ہو گیا کمیشنر اور ڈیری فارمس کے درمیان طویل اجلاس نے قیمت کا معاہدہ تیف آیا معاہدے کے مطابق تمام دودھ فروض سرکاری قیمت پر دودھ فروض کریں گے دودھ کامیار بھی برقرار رکھا جائے گا پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش ریونیو حدف نو سو ساٹھ ارب روپے مقرر ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو بیالیس ارب رکھا گیا لیپ ٹاپ سکین کے لیے پچاس ارب مختص سو یونٹ بجلی اختمال کرنے والوں کو مف سولر سسٹم دینے کا فیصلہ گریڈ ایک سے سولہ تک کنفار میں پچیس گریڈ سترہ سے بائیس تک دیس فیسر اضافہ پینشن میں پندرہ فیسر اضافہ کی تجویز بجٹ پر تحفظات پنجاب میں سپیس بھی چاہیے پیپلز پارٹی مطالبات پر ڈڈ گئی بجٹ پر تحفظات پنجاب میں سپیس بھی چاہیے پیپلز پارٹی مطالبات پر ڈڈ گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ڈیڈ لانگ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو منانے میں ناکام دولوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بین حتیجہ اقفہ سید پیپلز پارٹی نے پنجاب میں مریم نواز کی قیادت پر سوالیاں نشان اٹھا دیا صرف بجٹ ہی نہیں پنجاب میں درپیش مسائل بھی پیپلز پارٹی کی ناراضگی کی وجہ لیگی وفت نے پیپی کے تحفظات وزرعظم شہباب شریف اور نواز شریف تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی مناسق حج کا آج سے آغاز ہوگا آزمین حج آج مینا میں خیم ازن ہو جائیں گے مینا میں آزمین حج زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے آزمین حج نوزل حج کو میدان عرفات جائیں گے میدان عرفات میں خطاحت سننے کے بعد نماز زہر اور اثر ادا کریں گے حقوق عرفات کے بعد حجاج کرام مغرب کے وقت میدان عرفات سے مضرفہ پہنچیں گے مضرفہ پہنچ کر حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور کنکریاں اکھٹی کریں گے شیطان کو کنکریاں ماننے کے بعد حجاج قربانی کریں گے قیدے قربان قریبات میں ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا کوئی بکرا کوئی بیل کوئی اونٹ پسند کرنے میں مصروف قیمت آسوان سے باتے کر رہی سنت ابراہیمی ادا کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا گزشتہ سال ایک لاس میں ملنے والا جانور اب تین لاکھ کی قیمت کو پہنچ چکا جہاں گاہک پہنگائی کا رونا رو رہے وہاں پیوپاری بھی پریشا ملک کے بدانی لاکھیں آج بھی شدید گرمی کے زیرے سے رہیں گے سبی اور سرگودہ کا پار اور تالیس ڈگری تک جانے کا امکان بہاولپور ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد کا درجہ رارت سنتالیس تک جائے گا دادو اور سکھر میں چھالیس تک رہنے کا امکان ایک میں موسمیات نے آج شام کے بعد کئی شہروں میں بارش کی بھی نویت سنا دی ملکے بالا علاقوں کے علاوہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان شمسی دوانائی پر آؤ مہنگی بجلی سے نجات پاو بجٹ میں سولر انڈسٹری کی فروغ کے لیے بڑھ ایک دمہ دوہزار اکیس کے نصبہ دوہزار دیس میں سولر سے بجلی پیدا کرنے کی سلاحیت میں سترہ فیصد اصافہ ہوا حکومتی کوششوں سے اس رجحان میں بدستور اضافہ جاری ہے حکومت کا سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کے خام مال کی درامت پر بھی ریایت کا اعلان کر دیا سولر پینلز سیار کرنے کی غرصے، پلانٹ، مشینری، آلات، پرزاجات کی درامت پر ریایتیں ملیں گی اقدام کا مقصد درامت شدہ سولر پینلز اور سامان پر انحصار کم کرنا اور قیمتی ذریعہ مبادلہ پر جانا ہے شہریوں نے سولر پینلز پر ٹیکس کم کرنے کے حکومت اقدام کو سراحا اشرافیہ کو ٹیکس دینا پڑے گا، ٹیکس شورو نادہندگان اور موضلت کرنے والے اناثر کا صدبات کریں گے حکومت نے غریبوں اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس آئیت کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہماری اولین ترجیح ٹیکس کی شرح کو کم ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے ٹیکس دینے کے اہل اپراد کو جل سے جل ٹیکس نیٹ میں لانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا آج قوم سے ستاب کا امکان حکومت کی سو دن کی کالکردگی پر اظہار انخیال کریں گے ٹی ٹوئنڈی ہول کپ کے سنسنی خیز مقابلے جارے افغانستان نے پاپن نیو گنی کو شکل سے کر لگاتار تیسری فتح حاصل کر لی جیت نے افغان ٹین کو سوپر ایڈ کا ٹکٹ بھی تھما دیا پچانمی رنس کا حدہ افتین وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا افغانستان کی فتح کے بعد نیوزیلینڈ کا سفر پہلے ہی مرحلے میں تمام انگلینڈ نے امان کو آٹھ وکٹو سے ہرا دیا 48 رنس کا حدہ چوتھے اوبر میں پورا کر لیا ادھر بنگلہ دیش نے نیدرلینڈ کو پچیس رنس سے ہرا دیا بنگلہ دیش کی جیت کے ساتھ یہ شرنگکہ کا ایونٹ میں سفر اختتان کو پہنچ گیا فلوریڈا میں بارش کے سبب گرین شرٹ کا نیٹ سیشن منسو گلی آؤٹ فیلڈ کے باعث کھلاری پریکٹس نہ کر سکے کھلاریو نے انڈور فیزیکل ٹریننگ سیشن سے وقت بزارا انڈور فٹوال بھی کھیلی قومی کرکٹرز کی آئی سی سی کرکٹ فاگ گھر پروگرام میں بھی شرکت کھلاریو نے بچوں کو کھیل کے گھر سکھائے بچوں کے ہمراہ کرکٹ بھی کھیلی پاکستانی ٹیم سولہ جون کو آئیلنڈ سے پنجاز ماہ ہوگی برکس گیمز میں پاکستان نے پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا پاکستانی ویٹ لیفٹر حیدر سلطان نے ویٹ لیفٹنگ کی 61 کلوگرام کیٹگری میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا حیدر سلطان نے مجموعی طور پر 261 کلوگرام بزن اٹھایا کلین انڈ جرک میں 146 اور سنیچ میں 115 کلوگرام بزن کے ساتھ پاکستان کو پہلا گول میڈل جتوایا اہم خبر شامل کریں گے ایڈیشنل سیشن جاج اسلام آباد نے دورانی عددت نے کہا کہ اس اکیس زون کو سمات کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کی آج کی سمات کا تہیلی حکم نامات جاری کر دیا گیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اکیس زون کو اگر خاور مانے کا یا وکیل پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے اکیس زون کو اگر خاور مانے کا یا وکیل پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے حکم نامے میں یہ بات کہہ دی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جاج اسلام آباد نے عددت میں نکاح کیس اکیس زون کو سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے اور کیس کی آج کی سمات کا تحریر حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق آئندہ سمات پر اگر خاور مانے کا یا وکیل پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ جو موجود ہے اسی پر فیصلہ کر دیں گے حکم نامے میں بات واضح کر دی گئی ہے اکیس زون کو اگر خاور مانے کا یا وکیل پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کریں گے تو اس حوالے سے آپ کو پڑیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی آج کی سمات کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس حکم نامے کے مطابق اگر آئندہ سمات پر خاور مانے کا یا ان کے وکیل پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیا جائے گا حکم نامے میں یہ تحریر کر دیا گیا ہے اہم قبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بریٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جیسلامباد نے عدت میں نکاح کیس 21 جون کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا ہے